کافی سارے کسانوں کے سوال دیکھی دان کے اندر میں جو سلفر کا پریوگا ہے وہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو آج کسی وڈیو میں جانے کی کن کن کسانوں کو جو سلفر ہے وہ ڈالنے کی آف سکتا یا آپ پر پڑ سکتی ہے اور کن کسانوں کو جو سلفر ہے وہ ڈالنے کی آف سکتا نہیں ہے عام طور پر اگر آپ دان کی کھیتی کرتے ہو تو دان والے جو فارمر ہے وہ سلفر کو دو ترکے سے ڈالتے ہیں پہلا ان کا ترکہ رہتا ہے کہ میرے پڑوسی نہیں ڈالا ہے تو میرے کو بھی ڈالنا پڑے گا دوسرا کچھ ہے کہ میرے جیسے جو اڈوانس ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سلا دیتے ہیں کہ آپ سلفر کو ڈالیں کیونکہ ان کا موٹی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیچنا سب سے پہلا اگر میں سلفر کی نسانے کی بات کروں کہ اس کی جو کمی ہے وہ پودے کے اندر کیسے دکھائی دیتی ہے تو چھوٹی سی بات ہم جان لیتے ہیں اس کی جو کمی ہے وہ آپ کو پودے کے اندر جو ہمارے نئے نئے پتے نکل کر آتے ہیں جسے آپ ینگر لیف بول دیتے ہو ان کے اوپر دکھائی دے گی جو نئے پتے ہیں وہ ہلکے سے پیلے رنگ کے آپ کو شو ہوں گے لیکن سلفر کی جو کمی ہے وہ سبھی طرح کی مٹی کے اندر نہیں پا جاتی کیونکہ آپ سلفر کی جو کمی ہے کسی دوسرے نیوٹنٹ سے یا دوسرے خاد سے آپ پوری کر دیتے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کی وہ جو کمی ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ ایک کھا دیں کی جو سوچی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کھا ڈالتے ہو تو آپ کی جو سلفر کی کمی ہے وہ پورن ہو جاتی ہے اور لاشٹ میں ہم بات کریں کہ کن کسانوں کو جو سلفر ہے وہ ڈالنے کی آف سکتا پڑتی ہے سب سے پہلے جو کسان ساتھی میگنیشیم کو ڈالتے ہیں میگنیشیم آپ نے نام سنوگا 10-12 کلوگرام پرتی کر کے ساف سے اس کو نیچے ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ میگنیشیم کا پورا نام یا فرمولا دیکھو گے تو وہ ہوتا ہے میگنیشیم سلفیٹ سلفیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلفر کی فوم سلفر کو سودھ کر کے جو فوم بنائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے سلفیٹ جسے پودہ آسانی سے لے لیتا ہے تو میگنیشیم سلفیٹ اگر اس کا آپ فرمولا دیکھو گے تو ایم جی کا مطلب میگنیشیم یہاں پر جو ایس او فور دیکھو ایس دیکھو نا وہ سلفر ہے اس کا مطلب آپ مٹی میں جو سلفر ہے وہ دے چکے ہو اس کے بعد میں کچھ ایک کسان ساتھی ڈالتی ہیں جنک جس کا پورا نام ہے جنک سلفیٹ فومولا ہے جن ایس او فور ایس کا مطلب یہاں پر سے سلفر آ گیا اس کے بعد میں آتا ہے فیرس سلفیٹ جسے آپ آئرن یا لوہاڈ نیچے ڈالتے ہو جس کا پورا فومولا ہے ایس او فور مللہ وہ اپکی سلفر ہوگی اس کے بعد میں کچھ ایک کسان ساتھی ڈالتے ہیں مینگنیش سلفیٹ پہلے تھا اپنا مینگنیشیم کچھ ایک ڈالتے ہیں مینگنیش سلفیٹ سپریے کے اندر مینگنیش سلفیٹ کام طور پر پیوگ کی جاتا ہے تو وہاں پر اس کا اگر فومولا دیکھیں تو ایم این کا مللہ مینگنیش اور ایس او فور کا مللہ ہوگا سلفیٹ سلفر آپ وہ بھی دے رہے ہو اس کے بعد میں آتا ہے پوٹیسیم سلفیٹ کچھ ایک کسان ساتھی جو پوٹیس کا سپریے کرتے ہو جو پوٹیسیم کا آپ سپریے کرتے ہو اس کے اندر اگر آپ دیکھو تو K2SO4 وہ بھی سلفر ہے تو آپ کتنی سارے جو کھا دے ہیں ان کے اندر جو سلفر کا پر ہوگا ہے وہ کر رہے ہو لیکن پھر بھی کچھ ایک کسان ہے جن کو جدی رہتی ہے کہ میرے پڑوسی نہیں ڈالی ہے یا کسی ڈاکٹر نے میرے کو سلا دیا کہ سلفر ڈالی ہے دیکھیں میرے جیسے لوگوں کا کاریاں ہوتا ہے چیز کو بیچنا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جو چیز ہے وہ کس فوم کے اندر یا کتنی ماترہ کے اندر لے رہے ہو آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پتہ ہے یا نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے سے فارمر ہے جنہیں جو سلفر ہے وہ ڈال لے کی آپ سکتا پڑتی ہے کیونکہ ایسے کسان ابھی دان کا سیجن ہے تو دان کے اندر اگر آپ جنگ سلفر کا پریو کرتے ہو چاہیے آپ 33% والی لے رہے ہو یا آپ 21% والی لے رہے ہو اگر آپ جنگ کا پریو کرتے ہو تو جنگ کا جو سسٹم ہے پودے کا اپٹیک یعنی پودہ جنگ کو تب ہی لے گا جب آپ کی مٹی کا پی اچ مان یا تو نیوٹرل ہو 6.5 یا 7 کیا سپاس ہو یا 7 سے نیچے نیچے اگر پی اچ مان ہے تب جا کر کے وہ جو جنگ کا ہے وہ پودہ لے پائے گا ورنہ جو جنگ کا ہے وہ پودہ نہیں لے سکتا اسی لئے جنگ کے ساتھ اگر آپ جنگ کا جس مٹی کا پی اچ مان جاتا ہے انہیں ایکسٹرہ جو سلفر ہے وہ ڈان لے کی آپ سکتا پڑتی ہے تاکہ جو سلفر ہے وہ مٹی کا جو پی اچ مان ہے اس کو کم کر دے جیسے ہی مٹی کا پی اچ مان کم ہوگا تو پودہ جنگ کو آسانی سے اٹھا لے گا تاکہ آپ کی ڈالی ہو جو جنگ کا ہے وہ بیکار نہ جائے جس کسان کے مٹی کا پی اچ مان ہے وہ نیوٹرل ہے ساڑھے 7.5 کے آس پاس ہے کم ہے تو انہیں ایکسٹرہ جو سلفر ہے جنگ کے ساتھ یہاں پر ڈالنے کی آپ سکتا نہیں پڑے گی آپ کومیٹ میں بار بار یہ مت پوچھ رہا کہ میں ڈالوں یا کون سے ڈالے اگر آپ نے مٹی ٹیسٹ کروائیے تو آپ اس حساب سے سمجھ سکتے ہو تو کسان ساتھی ہو آج کے سوٹے میں آپ جان چکے ہونا جو سلفر کا فنڈہ ہے وہ کیسے رہتا ہے کافی سارے کسانوں کے سوال دیکھیں سر ہم سلفر ڈالے یا نہ ڈالے کوئی بورا کی ڈالنی جروری ہے تو کوئی جروری نہیں ہے وہ آپ کی مٹی کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور آپ کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ ہے دنیواد کے ساتھ ہی ہو